بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے سو آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے بہت ہی یمی اور چلڈ ڈیزرٹ پائنپل ڈیلائٹ اور پائنپل ڈیلائٹ بنانے کے لیے ہم نے پائنپلز لیے ہیں ایک کپ اور اس کو بہت ہی چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اس طرح سے ساتھ ہی ہم نے لیا ہے ایک کپ پائنپل جوس یہ ہم نے ایک ٹن میں سے پائنپلز الگ کر لیا ہے اور جوس الگ کر لیا ہے میری بسکٹس لیے ہیں ہسپے ضرورت آپ اس کی جگہ کیک رس یا کوئی سے بسکٹ use کر سکتے ہیں ان بسکٹس کو ہم پائنپل جوس میں ڈپ کر کے اس کی لیئرنگ کریں گے ٹیٹر پیک ٹریم ہی ہے 400 ایمل یہ ٹو پیکٹس کنڈنسڈ ملک لیا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپونز آپ اس کے جگہ ریگولر شگر بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ نے ٹیسٹ کی آکورنگ میٹھا لے سکتے ہیں جیلیز لی ہیں دو عدد اورنج اور مینگو فلیور آپ کسی بھی فلیور کی جیلیز یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کریم کو بیٹ کر لیں گے اور اس کو ہم نے آئس کیوگز کے اوپر رکھ دیا ہے اور میٹل کے برطن میں ہم اس کو بیٹ کریں گے اس پہ ایٹ کر دیں گے کنڈنسڈ ملک آپ اس کی جگہ ریگولر شگر یا پاوڈر شگر بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم بیٹر کی مدد سے فل سپیٹ پہ اس کو پانچ سے چھ منٹ تک یا سٹیف پیٹ بن جانے تک بیٹ کر لیں گے تقریباً چھ منٹ ہو چکے ہیں اور کریم اچھے سے بیٹ ہو چکی ہے اب یہاں ہم نے ایک گلاس بول لے لیا ہے اور اس میں ہم سب سے پہلے بسکٹس کو پائنپل جوز میں ڈپ کر کے اس کی لیئرنگ کریں گے اس طریقے سے اب اس کے اوپر ہم بیٹ کی ہوئی کریم اپلائے کر دیں گے اور اس کو ایونلی سپریٹ کر لیں گے اس طرح سے کریم کی لیئر کے بعد اب اس پہ ہم پائنپل چنکس سپریٹ کر دیں گے اس طریقے سے اس کے اوپر دوبارہ سے کریم کی لیئر لگائیں گے اس طرح کریم کو ایونلی سپریٹ کرنے کے بعد اب اس پہ ہم دوبارہ سے دوبارہ سے بسکٹس کو پائنپل جوز میں ڈپ کر کے اس کی لیئر لگائیں گے اور ساتھ ہی اس کے اوپر بچے ہوئے پائنپل کے چنکس چال دیں گے اس طرح اور بیٹ کی ہوئی کریم کی فائنل لیئر اس کے اوپر لگا دیں گے اس طرح کریم کو ایونلی سپریٹ کر لیں گے اور آخر میں اس کے اوپر جیلیز رکھ دیں گے جیلی آپ کسی بھی فلیور کی یوز کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم کریم کے اوپر جیلی رکھ دیں گے اب دوسرے فلیور کی جیلی بھی رکھ دیں گے آخر میں ہم اس پہ کچھ پائنپل کے چنکس بھی ڈال دیں گے اس طرح سے تو لیجے یہاں مزیدار سا ڈیزرٹ پائنپل ڈی لائٹ تھیار ہے آپ اس ڈیزرٹ کو پرپیر کر کے سرف کرنے سے پہلے 6 سے 8 کھنٹے کے لیے اچھے سے چل کر لیں اب ہم یہاں آپ کو اس کا ایک سلائس کٹ کر کے اور پھر ٹیسٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے اور انجوائی کیجئے اور ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور اگاہ کیجئے تھانک یو موسیقی